جی بالکل دا سپیرٹ سکول ماتشوال میں اینویل سپورٹس گالا کی رنگہ رنگ تقریبات کا انقاد کیا گیا سپورٹس گالا میں طلبہ اور طلبات نے کرکٹ بسکبال رسا کشی سمیت مختلف ریسز کے مقابلوں میں بھرپور حصہ لیتے ہوئے پوزیشن اپنے نام کی ہر ہڈل ریس اور ڈبل مین ریس کی دلچسپ مقابلوں میں طلبہ نے شاندار خیل کا مظہرہ کرتے ہوئے خوب داد وصول کی اینویل سپورٹس گالا میں شرکت کرنے والے طلبہ اور طالبات انتہائی پر جوش اور خوش دکھائی دیئے جن کا کہنا تھا کہ ایسے خیلوں سے جہاں تفریقہ موقع ملتا ہے وہیں پر ہمیں اپنا ٹیلنٹ بھی منظر عام پر لانے میں مدد ملتی ہے اینویل سپورٹس گالا کی تقریب میں مرد و خواتین والدین کی بڑی تعداد بھی شریک تھی جو خیلوں کے دلچسپ مقابلوں سے خوب محفوظ ہوتے ہوئے جیتنے والے طلبہ اور طالبات کو داد دیتے رہے تقریب کے مہمانے کا صورت سابق وفاقی وزیر سید سائی میتی سلیم شاہ سابق ایم پی ایم ملک نوشیر لنگڑیال تھے سی ایڈوکیشن چودری محمد سعید انام جیزدانی ڈپٹی ڈریکٹر تھے جنہوں نے دا سپیرٹ سکول کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کو خوب سرہا اور کہا کہ جہاں گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپیال ویران ہوتے ہیں اور ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے گراؤنڈ آباد کرنے چاہیے باسٹر پال کے مقابلے میں جنہ ہاؤس کے طلبہ نے شاندار اور سنسی خیز مقابلے کے بعد کامیابی اپنے نام کی ڈریکٹر تھا سپیرٹ سکول چودری محمد ساجد سرو کا کہنا تھا کہ تھا سپیرٹ سکول نے ہمیشہ اپنے طلبہ و طالبات کے ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے بہترین اقدامت کی ہیں سلانہ سپورٹس گالا کا مقصد بھی اپنے طلبہ و طالبات کو تفریح اور ٹیلنٹ منظر عام پر لانے کا موقع فراہم کرنا ہے تقریب کے آخر میں خیلوں کے مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں میڈلز ٹرافیاں اور دیگر انعامہ تقسیم کیے گئے اینور سپورٹس گالا کے تقریب میں چیرمین پنجابی پختون تحاد عبدالغفارس خان سمیت دیگر بھی شریک تھے خالہ اب دس روپے میں سب سے زیادہ پاودر جو بنائے جھاگ زیادہ اور نکالے داگ زیادہ آج تو بڑے چمک رہے ہیں کیا بات ہے بونس کی بونس کی